حکومت کی شگر فیکٹریز ایکٹ میں ترامیم کسانوں کے گلے پڑ گئیں ملز مافیا نے کسانوں کے پانچ ارب روپے کے واجبات کی ادایگی روک دی تفصیلات جان لیتے ہیں علی رامی ہمارے ساتھ موضوع علی رامی بتائے گا یہ کیا معاملہ ہے یہ بلکل اب کسانوں کے در سے کچھ شکایات جو ہیں وہ کین کمیشنر پنجاب کو پھیلی گئی ہیں کہ شگر جو فیکٹریز ایکٹ ہے اس میں ترامیم کے بعد کسانوں کا جو مختلف ادایگیاں تھی شگر ملز مافیا کی طرح سے وہ روپ لی گئی ہیں اب کیونکہ اس سے پہلے جب شگر فیکٹریز ایکٹ لائے گیا تھا تو اس وقت پندرہ دن کے اندر شگر ملز مافیا کو یہ شگر ملز مافیا کو یہ احکامات دیئے گئے تھے کہ وہ پندرہ دن کے اندر کسانوں کو جتنے بھی واجبات ہیں وہ پیلیر کریں گے لیکن اس کے بعد شگر ملز اسوسییشن کی طرح سے ادارت سے جو نجوع کیا گیا اور اس کے بعد اچانا کانون میں کی گئی اور اس میں دو سو دس دن کے بعد ادائیگیاں کی جاتا گئیں گی لیکن وہ گیپ آنے سے مختلف جو کسان ہیں جو جن کا اتحاد ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے پانچ دن روپیک کے جو پیل ہیں وہ واجبات چھیک ہے علی رامے آپ ساتھ ہی موجود رہے گا چودری شاکت علی چدر ہمارے ساتھ موجود ہیں چیمین کسان بورڈ ہیں ان سے سوالے سے بات کریں گے بہت شکریہ چودری شاکت علی صاحب آپ کے وقت کا فرمائے گا یہ جو طرح میم ہیں اس کے بعد اب کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے پانچ ارب روپے کے واجبات ہیں جن کے ادائیگے رک گئی ہے کیا موقف ہے اس کا آپ کے خیال میں یہ جو ہے یہ حکومت نے کسانوں کی کمر میں ایک طرح کی کلہاڑی ماری ہے اس وقت جب یہ حکومت نے خود ہی یہ ایک آرڈنیٹ سے جاری کیا تھا جب یہ کرشن سیزن کا آغاز ہوا تھا اس وقت اس آرڈنیٹ سے حکومت نے گنے کا ریٹ دو سر پیٹ بھی مان مقرر کیا تھا آپ جب کسانوں کی ادائیگیاں ہونے والی تھی اور کین کمیشنر اس حوالے سے پڑے فعال اور متحرد تھے تو حکومت نے فوری طور پر آپ کی آرڈنیٹس کے ذریعے جو آپ نے ترمیم کی ہیں ان ترمیم کو آپ فوری طور پر ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اس کا حصہ بنائے حکومت بلکل اس حوالے سے کتائی کرتی رہی اور سوئی رہی اب پنجاب اسمبلی نے خفیہ طریقے سے اور میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ کسانوں کے سنوں نے چھوڑا گھومپا ہے خفیہ طریقے سے ایک ایسا ترمیمی ایکٹ جو شگر فیکٹری کنٹرول ایکٹ نافذ کہتی ہے جو کسان دشمن ہے اور اس نے کسانوں کو جو ہے بیڑ بکیوں کی طرح باند کے حکومت نے ان مل مافیا کے سامنے پھینک دیا اب کوئی کسانوں کا پرسانے حال نہیں ہے کہ جو پچپن عرب روپیہ کسانوں کا اس وقت انڈرسٹی کے پاس فضا ہوا ہے اس مل مافیا نے کسانوں کے دباہ رکھے ہیں کوئی اور سوچ کی ہیں جیسے وہ یہ وصول کر سکے اب حکومت نے دوبارہ پھر یہ دھاندلی کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ترمیم کی ان کو ہم نے مسترد کیا اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے نوٹس لیا اور انہوں نے پنجاب حکومت کو کہا کہ فوری طور پہ ان ترمیم کو واپس لیں لیکن پنجاب حکومت نے ہمیں پھر یہ سننے میں باتیں آ رہی ہیں کہ یہ پھر اس کے اندر جمع تفریق کر رہے ہیں اور مل مافیا کے ہاتھوں کیونکہ یہ پیٹ چکے ہیں اس لیے ان کی باتیں ہیں میں بڑا یہ کلیر کرتا ہوں کہ ہمیں اندہ دن والا جو قانون تھا اس سے کم کم کسی چیز پر راضی نہیں ہوں گے یہ جو انہوں نے شگر فیکٹی کنٹول آرڈینس کے ذریعے ترمیم کی تھی جس کے اندر کی صلاح کو بڑھایا تھا اور جرمانے کو بڑھایا تھا اور جرم کو قابل دستاندازی پولیس کرا دیا تھا ان کے خلاف ایف پی آر ہوتی جی اگر حکومت اس سے وٹرا کرے گی پیچھے ہٹے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کسانوں پر ظلم کر رہے ہیں ہم اس پر اپنا بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا چوتری شاکت علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے علی رامے آپ کا بھی بہت شکریہ